ہر ارمہ دیب چھے باور فانی کیسے آپ سب آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے امانہ تیاترہ کیسے کریں امانہ تیاترہ پر کل خرچہ کتنا آئے گا کہاں پر رکیں گے اور بس کا کیا آیا کتنا رہنے والا ہے اور امانہ تیاترہ کب جائیں ٹوٹل خرچہ کتنا رہنے والے پوری جان کریں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو گئیس ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو پورا دیکھیں آپ کو کلیرلی شمز دے گا جو لوگ پہلی وار جا رہے ہیں کتنا خرچہ آپ کا لگنے والا ہے اور کم سے کم خرچہ بتانے والا ہوں جاتا سے زیادہ تو بہت زیادہ لگ جاتا ہے لیکن کم سے کم آپ کو خرچہ بتانے والا ہوں اور اس میں آپ بہت ہی آشانی سے اپنے یاترہ کر پائیں گے کب جائیں کب یاترہ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ امانت یاترہ کب شروع ہوتی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ امانت یاترہ پر آنے کی سوچ رہے تو اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں ہر سال صرف چالیس سے پچاس دن یا پچپن دن تک کی یاترہ ہوتی ہے سال میں صرف چالیس سے پچاس دن کی اس بیچ میں آپ یاترہ پر نہیں آسکتے یاترہ شروع نہیں ہوتی اور نہ ہی آپ کو آنا ہے اور یاترہ پر آنے سے پہلے آپ کو کیاز ذروری ڈوکومنٹس تھیار کرنے ہیں دیکھیں samo ت коммент بہر ڈوکومنٹس ہونا چاہیے registration certificate registration بنوانے کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے medical certificate medical سارہ کچھfalوانے کے بعد میں Knight registration کونٹو پر جمہود وی logistration بانتا ہے RFID card تو یہ سبھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہوتے ہیں تب ہی آپ کو مارنات یاطرہ پر entry ملے گی ایکسس کنٹرول گیٹ سے ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ کلیر ہو جانا چاہیے وہیں اگر ہم بات کریں امانہ تیاترہ کیسے کریں ٹھیک ہے جی اگر آپ امانہ تیاترہ پر کسی بھی اسٹیٹ سے آ رہے ہیں اپنے بھارت میں کسی بھی اسٹیٹ سے امانہ تیاترہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے آنا ہے جمہو تبی ٹھیک ہے جی جمہو بس سٹینڈ آ سکتے ہیں بس سے جمہو ترین سے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آ جاتی ہے فلائٹ آپ ڈائریکٹ سری نگر ایرپورٹ کیلئے پکڑ سکتے ہیں جو لوگ فلائٹ سے آنا چاہتے ہیں تو فلائٹ سے اور بھی بڑے رہتا ہے ڈائریکٹ سری نگر ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گئے آپ نے کیسے کریں آپ چاہیں بس سے آ سکتے ہیں ٹرین سے آ سکتے ہیں وہیں اگر ہم بات کریں کہاں رکیں امانہ تیاترہ پر آتا رہے ہیں لیکن رکنے کی کیسی بیویستہ ہے رکنے کی بیویستہ دیکھو ٹینٹ میں رکنا ہوتا ہے وہاں پر ٹینٹ بنے ہوتے ہیں پک کے گھر نہیں ہوتے ہیں کچھ پکے ٹینٹ ایسی ہوتے ہیں جو لوگ سے بنے ہوتے ہیں تو وہ پکے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا قرائے کی بات کریں تو قرائے دیکھو دو مارگ ہیں امانہ تیاترہ کے ایک ہے پہلگام تو ایک ہے بلٹار سب سے پہلے ہمیں بات کر لیتے ہیں پہلگام مارک کے قرائے کی تو پہلگام مارک میں آپ کو جو رکنا ہوتا ہے دیکھو ایک پہلا ٹینٹ آپ کو لینا پڑے گا نن وان میں جسے پہلگام بولا جاتا ہے پہلگام کے اندر نن وان پڑتا ہے تو یہ نن وان میں آپ کو دھائی سو روپے کے آس پاس ٹینٹ مل جائے گا وہیں سیسناگ میں رکنا پڑے گا وہیں آپ کو چار سو روپے کا ٹینٹ ملے گا پنس ترنے میں رکنا پڑے گا چار سو روپے کا ٹینٹ ملے گا ٹھیک ہے جی اور جب آپ باورفان جی کی درشن کریں گے ریٹن میں آئیں گے تو آپ کو بالٹال میں رات کو رکنا پڑے گا رات ہو جائے گی آپ کے لئے اور رات کو ہی بس کی ٹکٹ آپ بکنگ کرواتے ہیں تب آپ شوبے نکل پائیں گے اگر آپ کو رات کو ہی بس کی ٹکٹ بکنگ نہیں کر پا پاتے ہیں تو آپ کو ایک دن اور رکنا پڑ سکتا ہے بالٹال میں اس لئے رات کو بس کی ٹکٹ جو ہے آپ کی کم سے کم آپ کو پڑھنے والی ہے بالٹال سے جمہو کی چھ سو پشپان روپے گی ٹھیک ہے جی تو یہ بس کا سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹینٹ کے قرائے قرائے گی تو سترہ سو پچاس روپے ٹینٹ کے قرائے ہو رہا ہے لیکن وہیں اگر آپ کہیں مشٹیک کرتے ہیں جیسے کی ٹائم لی نہیں کرتے ہیں کوئی کام تو اپنے ایک رات اور رکنا پڑ سکتا ہے جس کا قرائے تین سو روپے اور بڑھ جائے گا ٹیک ہے جی اگر آپ جیسے کی بالٹال آ جاتے ہیں درشن کر کے واہ اور فانی جی کے رات کو ٹکٹ بک نہیں کرواتے ہیں تو آپ کو ایک دن اور رکنا پڑ سکتا ہے تو آپ کا جو اگر وہیں اگر ہم بات کریں چھ سو یہ ہوگیا اپنا بس کا قرائے بالٹال سے جمہو جانے کے لیے چھ سو پشپان روپے ٹیک ہے جی اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ دو ہوگیا ہمارے ٹینٹ کا ٹوٹل قرائے ایک بار ہی آپ کو کر دوں اگر آپ کنفیز ہو رہے ہیں تو سترہ سو پچاس روپے ٹینٹ کا قرائے ہو رہا ہے جو پہل کام سے بالٹال تک وہیں اگر ہم بات کریں دوسرے مارکی بالٹال سے تو بالٹال کی مارکی بات کریں تو بالٹال مارک کا جو قرائے رہتا ہے ہمارا بالٹال میں ایک رات رکھیں گے پھر سوہ کو اپنے درشن کریں گے اسام کو دوبارہ آئیں گے تو پھر ٹینٹ کا آپ کو لینا پڑے گا رات کو رکنے کے لیے جو کہ تین سو چھے سو روپے بس کا جو ہے ٹینٹ کا قرائے رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز آپ کو کلیر ہو چکے ہوئے کہ جو کی ٹینٹ کا قرائے وہ کتنا ہے وہیں اگر ہم بات کریں بس کا قرائے تو بس کے قرائے کی بات کریں تو بس کا قرائے جو اس میں رہنے والا ہے آپ کا آپ کا جو کی بس ہیں تین طریقے کی بسیں چلتے ہیں یہاں پر اپنا بالٹال مارک میں اور پہل گاب مارک میں تو بالٹال مارک کی سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو بالٹال مارک کی جو بس کا قرائے بارہ سو ستہ روپے ایسی بس وہیں اگر ہم تھوڑا اور ڈاؤن آ جائیں بیچ کی جو بس ہے آٹھ سو اٹھارہ روپے اور سب سے لاش نیوشور سب سے سستی بس ہے وہ چھے سو تریپن روپے تو اگر آپ نے یادرہ سستے میں کرنی ہے تو آپ نے چھے سو تریپن والی بس کرنی ہے باقی آپ نے مہنگی سمینگی کر سکتے ہیں ویسے ہی آپ کا بجٹ جو ہے بڑھ جائے گا وہیں اگر ہم بات کریں پہل کا مارک کی بس کے قرائے کی تو سب سے ٹاپ لیول کی جو بس ہے آٹھ سو چالیس روپے اس سے نیچے پانچ سو تریپن روپے اس سے نیچے چار سو چار روپے یہ تین بسے جہاتر چلتے ہیں مارک میں اس سے علاوہ کوئی بس آپ کو ہونے ملے گی باقی اگر آپ پرائیویٹ گاڑی جیسے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ ویڈیو پہ نہ بنا رکھا ہے کیسے جانا ہے ٹھیک نہیں تو وہیں اگر ہم بات کریں تو بس کا قرائے آپ کو بتا دیا ٹینٹ کا قرائے بتا دیا وہیں اگر ٹوٹل خرچے کی بات کریں تو سترہ سو روپے تو آپ کا ہوگی سترہ سو چالیس روپے آپ کو ٹوٹل پی کرنے پڑ سکتے اگر آپ یادرہ کرتے وہیں اگر آپ تھوڑی مہنگی بس کرتے آٹھ شو والی تو آپ چھوڑی شو میں دو سو آٹھ سو روپے اور بڑھا دو وہیں اگر آپ گھوڑے پر گھوڑے کرتے چلنے کی حالت میں نہیں تو تین ہزار اور پچھ سو اپنا ہو گیا تین چار پانچ شاڑے پانچ ہزار کے قریب ٹھیک اگر آپ گھوڑے سے یادرہ کرتے تو لیکن اگر آپ پیدا یادرہ کرتے تو آپ چوبیش سو روپے میں یادرہ کمپلیٹ ہو جائے گی گیرنٹی کے ساتھ میں جمہو تبیسے بسنے ملتی ہیں جمہو تبیسے آپ کو بھگوٹی نگر جانا ہوتا بھگوٹی نگر سے آپ بسے ملیں گی بھگوٹی نگر جب آپ پہنچتے ہیں تو رات میں دن میں ہی ٹکٹ بک کروائی نہیں بس کی جو کی جمہو سے بھگوٹی نگر پہنچنے کے لیے تیس روپے موائل وغیرہ نہیں چلاتے ہیں تو آپ نے یہ بھی نہیں خرید سیم باقی آپ 25 روپے میں یاد ہو جائے گی اگر آپ کو کوئی مش ٹک لگ رہی ہو تو کمنٹ سیکسن میں بتانا بیسے میں ہنڈر پرشنٹ آپ کو بتا دیا میں بہت پرانا ایکسپیرنس کے طور پر میں روپنی 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 موسیقی